اسلام علیکم ورز علیہ السلام سافٹر کمنی کے جانب سے میں ہم محمد علیہ السلام آٹو ٹائم ٹیبل جنریٹر کے ایک اور اڈیو میں جس میں ہم جس طرح سے ہم نے سیشنز بنائے جس طرح سے ہم اس پروگرام کے لئے لیکچر کے لئے اور کورس ٹیبل اور اسی طرح یہ سمسٹر ٹیبل اور جو رون ٹیبل ہے اس کے لئے ہم کریں گے رون ٹائپس سو سٹارٹ کرتے اس کو اچھا یہ رون ٹائپ جو ہے ہمارے پاس یہ صرف دو ٹائپس ہے بس اس میں ہم کچھ نہیں کریں گے یہ باڈی فارڈ میں نے آل لیڈی یہاں پہ انٹر کی ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا اب میں اور فارم کو کریٹ کرتا ہوں خراب میں کون سا کریٹ کرتا ہے اب اس کو خلوز کرو اور اس کو خلوز کرو اچھا میں سمسٹر کو کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے now right click and type the name is fm semester form fm semester ٹھیک ہے and now press add button اچھا اب semester اس کی جو property ہے وہ اس کا color کون سا ہے جاتا ہوں اور یہاں سے اس کا جو background color ہے وہ میں یہاں سے select کر تو یہ والا ہے ٹھیک ہے and now copy these all controls and paste here ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس یہ مطلب اچھا اب یہ جو button سے اس کو ہم ختم کرتے تو یہاں سے میں اس minimize box maximize box اور اس کو center screen پہ اور یہاں سے اس کا جو size اس کو میں fix single کرتا ہوں ٹھیک ہے so now see control is اچھا اب یہاں سے fm semester ہے تو یہاں پہ میں semester یہاں سے enter semester اب یہ semester نہیں میں یہاں پہ اور یہ اس کا status ٹھیک ہے تو یہاں سے semester status مطلب یہ ایک ٹیو یا نہ ٹیک ٹیو اگر ایک ٹیو نہیں ہے تو اس کا time table نہیں بنے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں سے یہ buttons all lady ہیں تو یہاں سے اس کو بھی change کرتے ہیں اس کا جو mask سے وہ اس کا mask اس کو ہم remove کرتے ہیں یہاں سے ایک اور table میں لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے ایک اور text box اس کو یہاں سے text box اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں and now اس کا جو size ہے وہ مطلب 16 ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے txt semester name ڈی جی ہوا ہمارے پاس اچھا اس کو میں بعد میں change کرتا ہوں پہلے اچھا اس کو بھی change کرتا ہوں enter semester یہاں پہ semester name اچھا میں save کرتا ہوں اس کو اور یہاں سے جو اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ یہ چیز ہے یہاں لڈی ہو چکا ہے اس کو میں sessions میں جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں copy کر دیتا ہوں پہلے میں اسا کرتا ہوں اس and now click on load form load اور یہاں سے اس کو اب یہ میرے پاس کیا ہے session ہے اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں semester ڈی یہ میرے پاس ہے semester ڈی اور یہاں سے semester name اور یہ بس title یہاں سے میں کرتا ہوں اس کو semester اور یہاں سے is active بس صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں سے is active اچھا اب table کا نام ہے تو table نام یہاں سے copy کریں اس کو میں یہاں پہ save کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ ٹھیک ہے یہ semester id semester name اس کو semester اور یہاں سے semester name like this ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہی get دی ہے اچھا اب نیچے اسے کرتا ہی اس session list ہے اس کو میں control off کر دیتا ہوں اور اس کا نام میں change کرتا ہوں semester list ٹھیک ہے جی change ہوئی ہے اچھا یہ fill grade ہمارے پاس ہے تو fill grade کو copy کرو اور جو اس کا جو لوڈ ہے پہلے یہاں پہ paste کرو اور spring.empt ٹھیک ہے اچھا ایسا میں کرتا ہوں کہ یہاں سے اب یہ جو لوڈ ہے جو ہو گیا اب اس search میں تو copy کرو اس کو اور یہ جو دو بٹنیں اس کو select کرو اور توڑا نیچے لے کر آؤ ٹھیک ہے اچھا اس search پہ بھی میں اس کو paste کرتا ہوں یہاں پہ اب اس جو click اور update کا جو code ہے وہ بھی ہم retrieve کریں گے یہاں سے تو ایسا کرتے ہیں جو پہلے sessions پہ اب اس کی نیچے جو سیو کا code ہے تو سیو کا code copy کرو now here اور اس کو جو یہ جو semester ہے ہمارے پاس اس کو میں نیچے اب اس کا sim code میں یہاں پہ add کرتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے txt semester name write semester name and please enter semester name اس کو ختم کرو دیجئے اچھا اب یہاں پہ ہمیں کہاں سے editor retrieve کرنے ہیں یہاں سے semester table دیجئے تو یہاں سے میں semester table where یہاں پہ ہمارے پاس ہو یہ name semho اس کا semester name دیجئے اس کو یہاں سے name semho txt semester name اگر یہ same ہو تو یہاں سے چک کر اور already exist یہاں سے txt semester name یہاں سے پھر یہاں پہ بھی پیس کرو ٹھیک ہے اب یہاں پہ insert کرو تو insert semester table اور یہاں سے semester name اور executive already پاس same ہی ہے تو یہاں سے txt semester name ٹھیک ہے یہ change ہوگیا insert بھی ہوگیا اور یہاں سے اچھا میں is disabled مطلب please enter correct semester details اور یہاں سے disable مدد ہے تو یہاں سے میں جا کے clear form بھی copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں اس کی نیچے ٹھیک ہے اور وہاں سے جا کے میں جو components enable or disable اس کو بھی copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس میں جو session title xd semester name اس کو copy کرو بس ٹھیک ہے اور چیزیں اچھا یہ جو clear form ہے اس کو copy کریں اور یہاں پہ یہ cancel ہے اس پہ یہاں پہ paste کریں اس کو یہاں پہ seo پہ بھی code ہو گیا clear پہ بھی code ہو گیا ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ جو اب cancel ہے تو cancel بے بھی اسے کرتے ہیں اس disable components کو کھال کرتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ اب sessions پہ ہمارے پاس size edit یہاں سے code copy کرو یہ edit والا code ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جائے اس کو ادھر کو بیٹ کروں ٹھیک ہے اور یہاں سے txt so mr name اس کو یہاں سے change کروں ٹھیک ہے اب یہ dgb session میں ایک کلک میں change کروں گا سارا سارا جتنا بھی dgb session ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ہمارے پاس edit بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اس پہ بھی ہو گیا اچھا ابھی cancel اور clear بھی ہو گیا cancel میں اب update کی باریا ٹھیک ہے so now go to session and copy the update code and now and now paste here the semester table name and paste here and now the title so now copy this and paste here ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہو گا txt یہ semester name here session id so copy the semester id and now paste the semester id اور اس کے ساتھ جو ہمارے بالکل صحیح ہے اچھا اب یہ جو txt sorry txt semester name copy paste paste ٹھیک ہے اب یہاں پہ update کر رہی تو update semester table copy کر دیا ہوں اب یہ جو semester name ہے اس کا control c یہاں پہ میں اس کو paste کر دیتا ہوں باقی یہاں پہ جو اس کا semester id اس کو copy کرتا ہوں یہاں پہ paste ٹھیک ہے اب یہ جو txt semester name ٹھیک ہے اور یہاں سے updated اور یہ بھی اچھا اب اس کو میں ایک بار rebuild کر دیتا ہوں اور semester form میں دوبارہ جا کے میں وہاں پہ اس data grid view کا name change کرتا ہوں ڈی جی ڈی ڈی سمیسٹرز اور جیسے میں انٹر کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ یہاں پہ جدھر بھی ہمارے پاس data grid view ہو وہ semester میں change ہو گیا یہ دیکھو جدھر بھی ہے وہ change ہو گیا یہ دیکھو change ہو گیا نا جدھر بھی آپ دیکھتے ہو وہ change ہو گیا ٹھیک ہے اب میں ایسا کرتا ہوں اس form کو ہی run کرتا ہوں ctrl c and now go to solution explorer and program and write the name here and now run the application so اب یہاں پہ میں semester name دیتا ہوں اس کو میں دیتا ہوں first semester ٹھیک ہے status میں active کرتا ہوں اور سے ہوں اب یہ دیکھو semester سے ہو گیا ٹھیک ہے اب میں second semester اس کو بھی سے ہو ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ executive نہیں ٹھیک ہے so edit کو میں اس کو update ہوں جس طرح آپ لکھ سکتے ہو لکھ لو ٹھیک ہے وہ آپ کے اپنی محل بی سی ایس فرسٹ یا جو بھی آپ کو چلو وہ میں اب بعد میں آپ کو دیکھاتے ہوں کہ آپ کو بی سی ایس فرسٹ کے در لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو وہاں بھی ایٹ کرتوں گا ٹھیک ہے یہاں سے بس ایٹ تک ایٹ کرو ٹھیک ہے second یہ third discuss status is active اور اسی طرح سے fourth discuss status is active اور اسی طرح جو ہے semester 5 th semester 6 th semester 7 th semester 8 th semester 8 th semester اب یہ ایڈ ہو گیا اب جو بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنے ہیں آپ ڈیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ کلیئر تو وہ بھی کام کر رہے اگر ایک چیز ہے یہ سب چیز ہے ٹھیک ہے اچھا گریڈٹ پہ تو اچھا میں اس چیزوں کو سرہ سے کرلو یہ کپی کرو مطلب موف کرو اس کی بلگلو پر پیسٹ کرو ٹھیک ہے اچھا اب میں اس میں سرچ کر رہے تھا کیا سرچ کام کر رہے تھے نہیں تو اب میں ایسا کرتا ہوں اس میں 1 یہ 1st semester اگر میں semester لگو تو سب میں semester ہے اگر میں یہاں پہ لگ دوں ڈیٹ تو مطلب صرف ڈیٹ یہاں پہ آ چکا ہے اگر ای ایم لگ دوں ای ایم سب میں اگر ای آر لگ دوں سب میں تی آر بھی لگ دوں یہ سمجھ ہے سٹ ای آر لگ دوں سب میں تو یہ دا ہمارا semester form انشاءاللہ next class میں اور ایک میک اور tables کے لئے انٹری کریں گے انشاءاللہ program table پہ ہم کام کریں گے میک اور پہ چین لگے انشاءاللہ بے موسیقی